موسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اتصاب عدالت میں پیشی کے لیے لہور سے اسلام بات روانہ ہو گئی اتصاب عدالت نے وان فیلڈ ریفرنس میں چالی ٹرس پیٹ پیش کرنے پر مریم نواز کو آج طلب کر لیا مریم نواز کہتی ہے پوری مسلم لی جنون کو بھی گرفتار کر لو ملک پھر بھی نہیں چلا سکتے اپنی ناہلی اور ناکامی کا جواب تو تن کو عبان کو دینا ہی پڑے گا سابق وزیر آزم شہاد کاناباسی کو آج اتصاب عدالت خانبار میں پیش کیا جائے گا ان پر الینٹی ٹائمینال کے معاملے میں ایک جراف کے منٹائز استعمال اور غومی خزانے کو ڈیر ڈھرک روپے نقصان کو ہنٹانے کا علکہ ہے اندعب کی کسی کاروائی سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے اے بازاد ادارہ ہے اگر شہاد کاناباسی نے کچھ نہیں کیا تو انہیں چھوڑ دیے جائے گا حاکم زیر داخلہ عجاز شاہ کر عدیانور معاملے خاصوصی پر اطلاع فدوس آج قوان کا کہنا تھا شہاد کاناباسی کو گرفتار ہونے کے فاہش کی ان کی فاہش پوری ہو گئی جبکہ ان کی عمل داری شروع ہوتی ہے ان کے چہروں کا رنگ بدل جاتا ہے شہاد کاناباسی کو بھونڈے انداز میں گرفتار کیا گیا قصور یہ ہے کہ وہ نواز شریف کا ساتھی ہے یہ تماشاں مران نیازی اور نیاب کی ملی بھگا سے اس ملک میں لگا ہوا ہے مسلم لیکن ان کے صدر شباہ شریف برس پڑے پہائی مران نیازی اور حکومت کی طرف سے نون لیگ پر برپور وار کیا گیا پاکستان کا بھارتی جسوس کلگوشن یادف کو کانسلر دینے کا فیصلہ دفتر اکھار جا کے مطابق کلگوشن کو کانسلر دینے کا طریق اکھار دے کیا جا رہا ہے اسے پاکستانی قوانی کے مطابق کانسلر سائی دی جائے گی اور آئیدہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے مقصد علاقوں میں بارش کی پیش ہوئی محکمہ موسمیات کے مطابق راول پینڈی گجناوالا سردودہ فیصلہ بارد لہور ساہیوال محاول فرمولتان دی جی خان اور کشمیر میں کہیں کہیں بارش ہو سکتی ہے مالاکرڈ ہزارہ پشاور پہارد بنو مردان سور پلات میں آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ملک کے دیگر لاکھوں میں موسم زرم اور مکتوب رہے گا